میں آپ کو سچی بات بتاؤں جتنے ایجنسیوں والے بیٹھے ہیں میں سب کو پہچانتا ہوں یہ توجہ میں انہوں نے چیری ویخ کے پڑھ رہے ہیں ہمیں بیچارے بیٹھے کدھرے ادھر ہیں دل کدھرے ادھر دیتے ہیں باس کرو بڑی ہو گئی اے جی نوکری کی کرنی جیتے حضور دے غلامت یہ چوڑا تسی ڈیڑھ سو جا کی رپورٹ دے 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 خامس گاں میں تھے آئے ہوتے پھر گلت سچی کرونے جا کی ہوتے بے شرموں آخر ایک دن بڑا ڈاڈان ہے تسی لکھو اپنیاں نوکرییاں آجی ازانے پڑھے جا نمازے پڑھے جا ازانے انہی کی نمازے انہی کی آجی ازانے انہی کی نمازے انہی کی حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب تے کوئر ایک طالب علم پڑھتا سی غلام رسول اور نس کے تے انہا کوئر چلا گیا جیڑے غلامی رسول دے منکر سنے انہا پچھے ہوئے کی نمازے انہا کیا غلام رسول انہا کیا تے مشرکڑا نام ہے انہا بدل کے تے عبداللہ رکھ دیتا جنہ غازی المدین دے جنازہ پڑھایا بابیور علی تو بابیور انہوں پتہ لگیا تھے آپ نے اس طالب علم خط لکھا فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئے ہوں جاں پڑھے ہوں عبداللہ غلام رسولوں منکر ہوئے ہوں جاں پڑھے ہوں عبداللہ جینا ہو سی غلام رسول کم از کم بحثیت مسلمان توڑا ہے فرض ضرور بندہ چبلو ساری جنگی ترخواں ہی کھانی ہیں انہا میں چیک ایک شیر جڑا ہو لکھا میں برابر ہے خالد بن ولید کمت منگی صدیق اکبر کو آپ نے چار صحابہ بیجے انہوں نے کہا بندے چار ہزار چاہی دیں بندے انہوں نے چار بیجے ناڑک رکا بیجیا جو انہوں نے بکیا بندے چار آئے انہوں نے کہا میں کمت منگی صدیق اکبر کو انہوں نے خط بھی دیتا ہے جو خط کھولیا تو فرمایا جو میں چار جنہیں بیج رہا آنا انہیں ہر جنہ ہزار دے برابر ہے کام مز کام یار اسی اور اسی اسی جو ندر کم کر رہے ہیں وہ جانا ندر کم جانے اسی دے آ بیٹھے نا اسی دے آ بیٹھے اگلا ساڑھا انجام جڑا ہو ساڑھے ذمہیں نہیں انجام ہو جانا رب جانے ہوگا عبیب جڑے سمجھا ہی نا بات آٹھ تلوارہ حضور حکم کتے ہو گھوڑے سمجھنے بھی سوٹ دے ایک گھلہ لوگ اہم ہی کر دے سن رچو ڈر رہ رہے ہیں ہندہ سی گھروں بھی میں نہیں نکلنا گھلہ بڑیاں بڑیاں گھرنی ہیں آہ جناب میں ایسی آزمایاں نہیں جیے میں تو آٹھنا صرف ایک کو گھل کرنا کہ تسی مخبریاں انڈیا دیا تھا نہ کر سکے ہو وہ تو آٹھے گھرن جا کے انہوں بندے کتنے او جناب اتھے خود کشف کروائے اور مری بے تو آٹھے وزیراعظم نوا کے خفیہ ملیا اتھے تھا تو آٹھیاں جنسیاں ستیاں رہی ہیں سمجھا ہی نا باگ او بو شو تھے ستائی فوجی ساڑے شہید کروا گیا افغانستان دے بارڈر تے او دوں تو تسی ستے رہے سارے اتھے لکھ رہے ہیں میں بیک رہا ہوں ایک نو بیک دن میں میں نو پہچان لیا ہوا پھر میں نو پہچان لیا پھر سانو بیک ہیں پردوں میں چھپاؤ تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے پردوں میں چھپاؤ تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضہ دیکھ لیتی ہے ایک دالت میں تسی مہنے لکھ بندہ ہے جو کھڑا کرو میں پہچانے جاں گا ہے ایک بڑا ہے جاں گھرے ہیں کہ ہی سانو نا آلو بہیک لڑا ہے پہ چلے او ان اے گلو چوہ رہے ہیں آج کام مز کام آجی میں دوڑنا ہے بہضیت ہے تُس ہے چم تُس ہی کی سمجھ دے ہو اینہ وچھ ایک ایک شہر ہے جیرے بیٹھیں یا ہی جیرے کھڑھیں تُس ہی کی سمجھ دے ہو لوگ کی پانو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں پچھ 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 جا کے وہ بکواس کر رہا کہنا ہے جانے جی ڈیڑھ سو بندہ تو آنا تو دا سبندہ تو ہاتھ سے کامپس کام اتنی بڑی بدھیانتی اتوانڈے نامایا مالک لکھی جائے گی